بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد معزز طالبہ سبق نمبر تیس اور باب الماہر میں ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کی وفات کے بعد پراثا کا ماہر میں اختلاف کرنا دونوں میں سے کسی ایک کے مر جانے کے بعد اختلاف ہوا یا دونوں کے فوت ہو جانے کے بعد اختلاف ہوا ان دونوں کے احکامات جانتے ہیں جب اختلاف میاں بیوی میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے کے بعد ہوا ہے اس کا حکم بیلکل بیعین ہی وہی ہے جو دونوں کی زندگی کے اندر جو اختلاف ہوا تھا اس کا تھا لہٰذا جس طرح سے وہاں پر طرفین نے مہرمثل کو حاکم بنایا تھا اور جس کے قول کے قریب تھا مہرمثل جس طرح ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ذکر کیا تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا تھا تو اسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک کے مر جانے کے بعد بھی وہ رسا کے ساتھ اسی طرح کا فیصلہ ہوگا فرماتے ہیں کہ مہرمثل کا اعتبار کرنا یہ دونوں میں سے کسی ایک کے مر جانے کے ساتھ ساقت نہیں ہوتا اگر ایک مر کے ایک زندہ ہے تو مہرمثل کے اعتبار ابھی کر سکتے ہیں ہاں اگر دونوں فوت ہو گئے ہیں تو پھر امام بنی فرحم اللہ مہرمثل کے اعتبار نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مہرمثل کے اعتبار تو زمانے کے اعتبار سے بھی ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ اے کونہ حسن جمال جس طرح ہم نے پچھلے دو سبق پہلے ذکر کیا ہے مہرمثل کا تو اس میں ضروری ہوتا ہے جب یہ فوت ہو چکے ہیں تو گوئے کہ ان کے ایک زمانہ گزر گیا ہے اور اب جس عورت کے مہر کا ہم دیکھیں گے تو مہرمثل ہم اس کا نہیں کر سکتے تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ابھی ابھی یعنی انہی دنوں کے اندر جن دنوں میں قاضی فیصلہ کر رہا ہے یا جن دنوں میں ورسہ کے اختلاف ہوا ہے انہی دنوں کے اندر اگر وہ می ایم بی بی فوت ہوئے ہیں تو پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے مہرمثل کو دیکھ کر کے ابھی جو موجودہ عورت کے خواتین ہیں یعنی مرد کی طرف سے ان کی رشتے دار ہیں ان کے مہرمثل کو دیکھ کر مہرمثل کا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اگر ان کی فوت ہونے کو کافی بیچ میں مہینے گزر گئے یا سال گزر گئے اب قاضی کے سامنے یہ فیصلہ گیا ہے اور وہ رسا کا اختلاف ہوا ہے تو اب مہرمثل کو فیصل نہیں بنائیں گے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک بنا سکتے ہیں اب دیکھیں امہ کے اخوال کو وَلَوْكَانِ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مُوْتِهِ مَا وَگر اختلاف ان دونوں کی موت کے بعد ہوا ہے بالمقدار اختلاف بھی مقدار کے اندر ہوا ہے ایک ہزار اور دو ہزار کا جس طرح مسئلہ تھا کہ شوہر کے ورسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار درم مار تھا اور عورت کے ورسا کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار درم مار تھا فَالْقَوْلُ قَوْلِ وَرَسَتِ الزَّوْجِ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے ورسا کا قول متبر ہوگا کیونکہ وہ منکر ہیں زیادتی لہذا قسم کے ساتھوں کا قول متبر ہوگا مہرے مثل کو فیصل نہیں بنائیں گے وَلَا يُسْتَثْنَ الْقَلِيلِ قلیل کو مستثنان ہی کیا جائے گا مطلب اگر وہ تھوڑا سا بھی اقرار کرتے ہیں تھوڑی سی رقم کا بھی اقرار کرتے ہیں تو اس کو استثنان ہی کریں گے اس صدود میں منکر قول متبر ہوگا امام ابو یوسرف منا فرماتے ہیں کہ نہیں الْقَوْلِ قَوْلِ وَرَسَتَ وَرْسَتَكِ قَوْلِ مُتَبَار تو ہوگا تو اس صورت کے اندر ان کا قول متبر نہیں ہوگا یعنی جس کو عام طور پر مار نہیں بنایا جاتا اتنی مقدار کا اگر اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کی اس قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا امام محمد رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بھی جواب وہی ہے جو ان دونوں کی زندگی کے اندر ہے کیسے چاہے ان دونوں میں سے ایک مر گیا یا دونوں مر گئے اور ورسہ کے اختلاف ہو گیا تو بیائی نہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے مہرے مثل کو حکم بنایا تھا تو اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی ہوگا جو پچھلے سبق کے اندر ہم نے تفصیل سے کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اور موت سے پہلے کے مسئلوں کے اندر دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وَإِن كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّ بھی تک تو ان میں سے کسی ہے کہ مرنے کے بعد یا دونوں کے مرنے کے بعد اختلاف مقدار کے اندر ہو رہا تھا لیکن اگر اختلاف اصل مسمع کے اندر ہوا ہے ورسہ کا کہ متین ہی نہیں کیا شور کے ورسہ کے رہے ہیں اور عورت کے ورسہ کے رہے ہیں نہیں متین کیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں تو اس صورت میں امام ابن نیفر علم فرماتی قول اس کا معتبر ہوگا جو اس کی تعیین کا انکار کر رہا ہے تو وہ شور کے ورسہ ہی ہوں گے تو لہذا اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا اگر دوسروں کے پاس بجنہ نہیں ہے گواہ نہیں ہے فالحاصل وہ پوری مسئلہ کا حاصل ذکر کر رہے ہیں انہو لا حکم لماہر المثل اندہو بعد موتہی مالا من مجنہو من بعد انشاءاللہ امام ابن نیفر علم اللہ کا نظر کہ مارے مثل کو حکم نہیں بنایا جائے گا فیصل نہیں بنایا جائے گا دونوں کے مر جانے کے بعد اسی مسئلہ کے آخر میں ہم دلیل بھی ذکر کرتے ہیں جس کا خلاصہ میں نے شروع میں ذکر کر دیا ادامات الزوجانی جب دونوں میاں بیوی فوت ہوگے قسم ما لہا مہرن شوہر نے بیوی کے لئے مار بھی متعین کیا ہوا تھا فل ورثتیہ اینیا خودو ذالکہ میں میراث الزوجی تو عورت کے ورثہ کے لئے یہ حق ہے اور یہ جائز ہے وہ شوہر کے میراث میں سے وہ متعین مقدار مار کی لے لیں کیونکہ وہ شوہر کے اوپر کرز تھا اور کرز جب وہ میراث کی تقسیم سے پہلے لیا جاتے تو لحظہ ورثہ اس کے مال میں سے لے لیں گے وَأَلَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهَرًا اگر اس نے مہر متعین ہی نہیں کیا تھا فلاشی علی ورثتیہ اندبی حنیفہ تو امام ابنی فرماللہ کے نزیق مہرمثل کی طرف تو نہیں جائیں گے ان کے مر جانے کے بعد مہرمثل کا فیصلہ اب اگر بیٹھ کر قاضی کرے گا تو جو فوت ہونے والی عورت ہے وہ تو کیا پتا کتنا عرصہ پہلے فوت ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے اب مہرمثل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا سایبین فرماللہ ورثتیہ المہر فی الوجہینی دونوں صورتوں کے اندر ورثوں کو مہر ملے گا کیا مطلب المسمح فی الوجہ الول اگر شور نے متعین کیا ہوا تھا تو تو ورثوں کو مہرمثل ملے گا وہ مہر المثل ملے گا یعنی جو مسمح ہے وہ ملے گا وہ مہر المثل فی الوجہ ثانی دوسری صورت جس میں شور نے کچھ بھی متعین نہیں کیا تھا تو عورت کے ورثوں کو مہرمثل بھی مل سکتا ہے ام الاول جہاں تک بات پہلے کیا ہی جس میں شور نے مار متعین کیا تھا تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں فلی ان المسمح دھینن فی ذمت ہی مسامح جو ہے وہ شور کے ذمیں چونکہ کرس تھا اس لیے وہ وصول کیا جائے گا شور کی مراز سے لہذا وقت اکد بالموت اور وہ جو کرس تھا وہ موت کے ساتھ پکا بھی ہو گیا کیونکہ موت نہ ہوتی تو طلاق قبل دخول کی صورت میں وہ نصف ہو سکتا تھا لیکن موت کی ذریعے سے اب وہ سارے کا سارا پکا ہو گیا ہے فی اقضاء انترکت ہی لہذا شور کے ترکے سے اس کو ادا کیا جائے گا الا ادا علیم انہا ماتت اولان الا یہ کہ یہ پتہ چال گیا کہ عورت مرد سے پہلے فوت ہوئی ہے عورت پہلے فوت ہوئی ہے اور مرد اس کے بعد فوت ہوا ہے لہذا عورت کی ظاہر ہے کہ میراس میں سے شور کا احصہ ہوتا ہے تو پھر شور کا احصہ اس سے ساقت کیا جائے گا عورت کی مراز کے طور پر اور بکیا جو ہے وہ شور سے فصول کیا جائے گا تو فیس خود و نصیب ہو شور کا احصہ اس سے ساقت کیا جائے گا اور بکیا اس کو دے دیا جائے گا شور کا احصہ اگر اولاد ہو تو رب ہوتا ہے اور اولاد نہ ہو تو نصف ہوتا ہے و اما ثانی یہاں تک دوسری صورت ہے جس میں شور نے مار متعین ہی نہیں کیا تھا اور دونوں مر گئے ہیں تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ مہرمثل دیا جائے گا فرماتے ہیں کہ مہرمثل کی مقدار وہ شور کے ذمہ دین ہو گئی ہے مثل مسمع جیسے کہ مسمع دین تھا تو ہم نے وصول کیا تھا تو لہذا مہرمثل کی مقدار بھی دین ہے وصول کریں گے لہذا موت کی وجہ سے وہ ساقت نہیں ہوگی کما ادامات آحد و مجستری کے سیدھونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو مہرمثل ساقت نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی ساقت نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ ان کا مر جانا یعنی دونوں کا مر جانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کس پر ان کے ہمعثر لوگوں یعنی ان عورت کے ہمعثر دوسری عورتوں کے بھی مر جانے اور ختم ہو جانے کی اوپر دلالت کرتا ہے لہذا اگر کافی مہینے گزر چکے ہیں یا سال گزر چکے ہیں ان کے فوت ہونے کو تو اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کی ہم عمر عورتیں بھی فوت ہو چکی ہوں گی یا کم از کم زمانہ تو کم از کم بیچ میں کافی فرق آ گیا ہے فاصلہ آ گیا ہے تو لہذا اس وقت کا مہارمثل جو اس عورت کا تھا آج کی کسی عورت کی مہارمثل کے ساتھ یعنی مہار کے ساتھ اس کو برابر کر کے مہارمثل کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ مہارمثل کے لیے درمیان میں زمانے کا ایک ہونا اور ہم عمر ہونا ہم اثر ہونا یہ سب ضروری ہوتا ہے اسی میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کاضی اس طریقے سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے بشرت ہے کہ میہ بیوی میں سے دونوں کی جو فوتگی ہوئی ہے وہ ابھی ابھی یعنی جن دنوں میں کاضی فیصلہ کر رہا ہے انہی دنوں میں ہوئی ہے اس عورت یعنی بیوی کے عام عمر دوسری عورتیں موجود ہوں گی لہذا اس وقت ان کا جب مہار ہے تو اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے فبی ماہری یہاں پہ فا ہے جو اس نسخے میں نہیں لکھا گیا لیکن فا یہاں پہ موجود ہے تو امام بنیفرہ ملہ سوال کرتے ہیں فبی ماہری من تقدر القاضی مہر المثلی جب میہ بیوی فوت ہوگے ان کے حمصر بھی انہی کے ساتھ فوت ہو چکے ہوں گے لہذا کس کے مہر کے ساتھ قاضی مہر المثل کی مقدار کا تائین کرے گا تو نہیں کر سکتا اب شہر عورت کو مہر کی ادائیگی کے دوران کچھ اگر اس طریقے سے ادائیگی کرے کہ کوئی بھی چیز اس کو دیتے اور ساتھ مہر کی نیت کرتے تو کیا اس سے مہر ادا ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ عورت کی طرف کوئی بھی چیز بھیجی فقالت عورت کہنے لگے یہ حدیہ ہے پشور کہنے لگا ہوا من المار یہ میں نے مہر دیا ہے تو اس میں مرد کا قول قسم کے ساتھ متبار ہوگا کیونکہ وہ مہر کہہ رہا ہے اور عورت دعویٰ کر رہی ہے حدیہ کا لہذا مرد کا قول متبار ہوگا کہنے لئے انہو المملک کیونکہ مالک بنانے والا وہ ہے کان آرف بھی جہت تملیق تو تملیق کی جو صورت ہے یا جہت ہے اس کو زیادہ جانے والا وہی ہے کیفہ کیسے وہ نہیں جانے گا کہ کیونکہ ظاہر بھی اسی کے حق میں ہے لہذا ظاہر جس کے حق میں اسی کا قول قسم کے ساتھ متبار ہوتا ہے اور وہی منکر ہوتا ہے جو ظاہر پر ہو اور ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر جی چیز واجب ہے اس کو ساقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہر ایک انسان اس طرح کرتے گے اپنے اوپر جو ذمہ میں چیز ہے اس کو ساقت کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ماہر میں صحیح دے رہا ہے قول امام محمد رحم اللہ جامعہ صغیر میں فرماتے ہیں اللہ فی طعام اللہ دی یعکلو اللہ یہ کہ وہ کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں جو ام طور پر وہ چیز کھائی جاتی ہے خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ اگر مرد نے لے دیئے تو اس میں عورت کا ہی قول متبر ہوگا کیونکہ اس طرح کی چیز تو ذہر ہے کہ گھر کے نان نفقی میں شمار ہوتی ہے تو اس کو مار میں نہیں ذکر کیا جا سکتا اس سے مراد یعنی طعام سے مراد وہ چیز ہے جو کھانے کے لیے ہی نائی گئی ہے انہو یہ تعارف و حدیعتن کہ وہ حدیعہ کی طور پر ہی ہوتا ہے متعارف ہوتی ہے لہٰذا اس کو مار میں نہیں لیا جا سکتا فَأَمَّا فِي الْخِنْتَدِ وَالشَّعِيرِ آن تک گندم اور جو کی بات ہے تو اس میں مرد کا قول متبر ہوگا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ بھی گوئے کہ مالک بنا رہا ہے گندم کا تو گندم عام طور پر اس طریقے سے نہیں کھائی جاتی بلکہ اس کا آٹا وغیرہ بنایا کر اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں تو لہٰذا یہ مار ہی میں دے رہا ہے وقیل اور بعض فقا فرماتے ہیں کہ مَا يَجِبُ عَلِيهِ مِنَ الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ وَغِیرِهِ لَيْسَرَهُوَا يَخْتَسِبُوهُ مِنَ الْمَحَرِ اس کے اوپر جو چیز واجب ہے عورت کے نان نفقے میں سے اور لباس میں سے مثلا اس کی دوپٹہ اور اس کی کمیس تو فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو گھر کا ساز و سمان ہے اس کو محر میں سے ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ اَنَّا زَاہِرَ يُقَذِّبُو کیونکہ ظاہر اس کو جھٹلا رہا ہے ظاہر یہ چیزیں ساری گھر کی اخراجات میں سے ہوتی ہیں اور نان نفقے میں سے ہوتی ہیں تو ان کو محر میں وہ نہیں لاسکتا اس کے علاوہ باقی بھی جو چیزیں ہیں تو جسے کہ کچھا کھانا ہے مثلا گندم ہے یا جو ہے تو اس کو محر میں نیت کر سکتا ہے تو برحال یہ محر کا جو باب تھا وہ ایک طرح سے تو مکمل ہوئے لیکن آگے کچھ فصول ہیں اس باب کے اندر ان فصلوں کا ذکر جن میں کچھ اس سے کچھ الگ سے مسائل ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق سے اندر ہم اس فصل کا ذکر کریں گے جیسے کہ غیر مسلم کی ساتھ یعنی ایک غیر مسلم ہے دوسری غیر مسلم کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا ہے ان کے محر وغیرہ کے جو مسائل ہیں تو ان کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ